بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منو کے ہلدی کچن میں آپ کو ہونکو ویلکم ہے آج مسالہ سیریز کی جو ریسیپی ہے ریسیپی نمبر فورٹین ہے یہ اور وہ ہے نہاری مسالہ شان کا نہاری مسالہ یقیناً آپ کو ہونے بہت استعمال کیا ہوگا اور نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کو نہاری بنانا آسان ہوتا ہے بلکہ صحقہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں سب سے پیدے سانف لے رہی ہوں 20 گرام ہے یہ زیرہ میں یہاں پر لے رہی ہوں 20 گرام زیرہ یہاں پر دو طرح کے جائیں گے تو ابھی اس میں ہم نے یہاں پر 20 گرام ڈال رہے ہیں یہ ہمارا جو نارمل زیرہ میں استعمال کر رہتے ہیں یہ وہ بہت ہے یہ شاہی زیرہ ہے کانا زیرہ بولتے ہیں اس کو یہ 10 گرام ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ دوسری والے کو بڑھا لیجئے گا لیکن اس سے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے کالی مرچے ہیں 20 گرام ساتھ ہی یہاں پر میں ڈال رہی ہوں لانگ پیپر لانگ پیپر یعنی پپلی پپلی سیخ کباب ہو گئے یا پھر یہ نیاری ہو گئی اس کی جان ہوتی ہے اس کے بغیر یہ مسالے نامکمل ہوتے ہیں تو یہاں پر میں پپلے کا پورٹر اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو آپ ثابت ڈال دیجئے گا 8 گرام ٹوٹل ڈال دیجئے گا یہ پراوے سیٹس ہیں جو کہ دیکھنے میں آپ کو بلکل ہی زیرہ جیسے لگتے ہیں یہ ڈال دیجئے گا اگر یہ نہ ہو تو اس کی جگہ پر بھی زیرہ ہی ڈال دیجئے گا گرین کارڈیمنٹ 4 گرام میں آپ پر لیا ہے ہری الہنچی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھی یہاں پر کالی الہنچی جو ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ساتھی یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی جوویتری ایک گرام ہے تقریبا آپ اگر دیکھیں تو ایک جو پور ہوتا ہے اس کا آدھا ہمیں ڈال دی ٹھیک ہے لونگیں ہیں یہاں پر ایک گرام تقریبا ایک پیس پنا بھر کے لے سکتے ہیں جائفل ہے یہ ایک پورا بڑا سا پیس ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا چاہیں تو اس کو کوٹ لیجئے گا تاکہ پسنے میں آسان ہی رہے گلے بادیاں دو فلاور بڑے سے لے لیجئے گا نہیں تو ٹوٹے وے سے ہوں تو تین لیجئے گا ٹھیک ہے ساتھی یہاں پر گرم مسالہ میں ڈال رہی ہوں تین گرام اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہاں پر اچوائن تین گرام ٹھیک ہے دارچینی کی یہ اسٹرکس ہیں یہ تقریباً چھ گرام میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لوں گی تاکہ پسنے میں یہ اچھی طریقے سے باریک ہو جائے کیونکہ ہم نے یہ سارا جتنا بھی مسالہ ہے بیسکلی تو یہ گرم مسالہ یہ سارا تو یہ ہم نے اس کا پیس لینا ہے باریک سے بلکل پودر بنا لیں ٹھیک ہے بس جی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سابت سابت سے مسالے ہیں اس کو ہم نے پیس کر پودر فارم میں لے کر آنا ٹھیک ہے تو چلیں جی اس کو میں یہاں پر پیس لیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان سارے مسالوں کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں اتنا باریک میں نے اس کو کیا ٹھیک ہے اب باقی کے مسالے میں ڈالتے ہوں نمک میں یہاں پر ڈال رہی ہوں 45 گرامز ہے یہ پنک سالٹ میں ڈال رہی ہوں آپ نارمل سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں حلدی یہاں پر 15 گرام ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے لال مرچ کا پوڈر ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ 60 گرام میں یہاں پر لے رہی ہوں اور یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے بس جی اب ہم ان چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ دو کلو گوشت آپ نے لیا ہے اور اس میں ڈالیاں جو ڈالتے ہیں وہ دو کلو یعنی کل ٹوٹل چار کلو اگر ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم چھے ٹیبل سپون بھر کے ڈالتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو 55 سے 60 گرام ہم نے یہ مسالہ استعمال کرنا ہے یہ بہت آسان سا اور بہت مزیدار سا نہاری مسالہ ہے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اجازت دیجئے انشاء اللہ 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 نیکس مسالہ ریسپی میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو فوراں پہنچ سکے